اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں تو آج میں لے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایسی ریسپی جو ہر کسی کو ہی پسند آنے والی ہے تو اس کو بولتے ہیں اوریو چیز کیک ڈلائٹ تو یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بننے والی ہے پی Schulz کیجی کریں کریں اور اوریو سے بننے گی تو ریسپے کو سٹاٹ کٹنے کے ہیں Ji cosm ایک چوکلٹ دوبارہ سے لی ہے الگ باول میں ایک ہم چوکلٹ کی فروسٹنگ بنائیں گے اور ایک ہم کیک میں ڈالیں گے اپنے ڈیزرٹ میں یہاں پہ میں نے وپٹ کریم لی ہے 4 تیبل سپون اور 4 تیبل سپون ہی میں نے شگر لی ہے یہاں پہ میں نے بٹر کو ملٹ کر لیا ہے 2 تیبل سپون بٹر ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم نے جو اوریوز کو ہم نے گرینڈ کر رہا تھا اب یہ اوریوز کا جو پاورڈر بن گیا تھا ہم اس میں بٹر کو مکس کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس ملٹڈ بٹر ہے ہم اس کو اوریوز کے پاورڈر میں مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ہم اسپون کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارا بٹر جو ہے وہ ہمارے بسکٹ میں مکس ہو جائے اب ہم نے کریم چیز لینی ہے 4 تیبل سپون لی ہے کریم چیز یہ ایک تو کیوبز فارم میں بھی آتی ہے اور ایک آتی ہے یہ بلوک فارم میں اور ایک لیکوڈی فارم میں آتی ہے تو ہم نے جو ہے لیکوڈی فارم میں لی ہے اب ہم انہیں اس کو بیٹر سے بیٹ کر لینا ہے تھوڑی سی فلفی ہو جائے گی جب تک ہم اس کو کریں گے بیٹ اور ہم نے جو چوکلیٹ لی ہے آپ لوگ 4 تیبل سپون کے قریب چوکلیٹ لینے 4 تیبل سپون کے قریب آپ لوگ کو سمجھ رہی آئے گی تو آپ لوگ اتنا دیکھ سکتے ہیں جتنی میں نے لیوی ہے آپ لوگ بولیں گے کہ اندازے کے حساب سے بتائیں اس لیے بول رہی ہوں 4 تیبل سپون چوکلیٹ تو یہاں پر میں نے کریم چیز کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب جو میں نے چوکلیٹ لی ہے میں نے اس کو مائکروویو وون میں 30 سیکنڈ کے لیے گرم کر لیا ہے چوکلیٹ کو تو وہی چوکلیٹ اب میں اس میں کریم چیز میں مکس کروں گی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کریم چیز میں مکس کریں گے شوگر تو ابھی میں اس کو بیٹ ہی کر رہی ہوں کیونکہ یہ اتنی زیادہ فلفی ہوئی نہیں ہے تو اب دیکھیں یہ ہماری کریم چیز جن ہو گئی ہے تو یہاں پر اب میں نے اس میں فوٹیبل سپون کے قریب شوگر ایٹ کری ہے تو اب شوگر کے ساتھ مکس کر کے میں اس کو بیٹ کروں گی دیکھیں جیسے ہی میں نے شوگر اس میں ایٹ کری ہے تو کریم چیز ہماری تھوڑی لیکوڈی فارم میں آنا شروع ہو گئی ہے کیونکہ شوگر جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے اب میں نے شوگر کے ساتھ ہی اس کو بیٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ بیٹ ہوتی رہے گی تو یہ تھوڑی سی تھکنس آ جائے گی اس میں تو یہاں پر دیکھیں کتنی کریمی سی ہو گئی ہے ہماری کریم چیز اور شوگر جو مکس ہوئی ہے میں نے یہاں پر آئسنگ شوگر لی ہے آپ لوگ کیسٹر شوگر بھی لے سکتے ہیں لیکن اس کو زیادہ بیٹ کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں نے کوکنگ چوکلیٹ لے لی ہے اس کو میں نے اوون میں 30 سیکنڈ کے لیے گرم کر لیا ہے اب میں اس کو اچھے سے ڈیزولف کر لوں گی چمچے کی مدد سے اور پھر میں اس کو ڈائریکٹ ایڈ کر دوں گی کریم چیز کے بیٹر میں تو یہاں پر میں اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اصل میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی تھی اور ایک ہاتھ سے ڈل نہیں رہی تھی تو اب میں فون رکھ کر چلیں پہلے اس کو ایڈ کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو مکس کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر میں نے ساری ایڈ کر لی ہے اب میں اس کو کر دیتی ہوں مکس تو یہاں پر ہو گئی ہے یہ ہماری چوکلیٹ بھی مکس اس بیٹر میں اور یہاں پر میں نے فورٹیبل سپون کے کری ویپٹ کریم ڈالی ہے تو ابھی میں نے اس کو بیٹ نہیں کر رہا ہے اب میں نے ایڈ کرنے کے بعد اپنا بیٹر چلایا ہے تو اب یہ کریم چیز کے ساتھ ہی بیٹ ہو رہی ہے ہماری کریم بھی تو ہم نے اس کو اتنا تک کر لینا ہے بیٹر کو کہ اس کی کنسیسٹینسی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کتنا میں نے اس کو کہاں تک بیٹ کر رہا ہے تاکہ یہ جو دیکھیں کہ مارکز بننا شروع ہو گئے بیٹر کے ہمیں اتنی دیکھیں 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 دیکھنس یہ رکھ نہیں ہے ہمیں اس کو زیادہ لیکوڈی فارم میں رکھیں گے تو یہ ہمارا صحیح سے بنے گا نہیں ریزرٹ اب ہم نے جو اوریوز میں بٹر میں لگا دیں گے سب سے نیچے اور اسپون کی مدد سے پریس کرتے جائیں گے تاکہ یہ جو ہمارا اوریوز اور بٹر ہے یہ سب سے نیچے والی لیئر ایک تیار ہو جائے اب جو ہمارے کریم چیز کا بیٹر ہے اس کو میں پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے اور اوپر سے پائپنگ بیگ پو کار دیا ہے اور میں پائپنگ بیگ کی مدد سے ہی اس کو اپنے باؤل میں سپریٹ کر رہی ہوں اچھے سے تاکہ ہر جگہ پر صحیح سے پہنچ جائے اگر سپون کی کریم لے چوکلیٹ میں مکس کر لی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کریم لی ہے اس کو مکس کر لیا ہے یہ ہمارا چوکلیٹ گیناش بنا ہے تو ہم تھرڈ لیئر چوکلیٹ گیناش کی لگا رہے ہیں تو اب میں اس کو اچھے سے مکس کر لی ہوں یہ پر میں بیٹ کر رہے ہیں اچھے سے تاکہ وہ فلفی ہو جائے تھوڑی سی اور اس فارم میں آجائے کہ ہم اپنا باؤل الٹا کر کے دیکھیں گے تو وہ کریم جو ہے وہ گرے نہیں تو ہمیں اس کو اتنا زیادہ بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے کے بعد پائپنگ بیگ میں بھڑھ اور ایک اچھا سا مولڈ ڈکا دیں گے اور اس سے ہم لوگ مولڈ کی مدد سے ہم لوگ اچھے سے فلاور بناتے جائیں گے تو یہاں پہ میں بنا کر دکھانے کی آپ کو کوشش کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح سے میں فلاور بنا رہی ہوں آپ لوگ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں سمپل اوریو بسکٹ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں اچھا سا اس میں مولڈ ڈکا دیا ہے تو اب میں اس سے فلاور بنا رہی ہوں آپ لوگ اوریو بسکٹ بھی لگا سکتے ہیں چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ اور اوپر سے چوکلیٹ سرپ ڈال ہے یہ سب ڈیکوریشن آپ لوگ کی مرضی کے مطابق ہو سکتی ہے جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں ویسے ہی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا ڈیزرٹ تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ لوگ نے چار گھنٹے کے لیے دیفریزر میں رکھ دیفریزر دیفریزر میں تاکہ یہ ہمارا ڈیزرٹ وہ تھنڈا ہو جائے اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس کو سرف کریں گے تو تھنڈا ڈیزرٹ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا آپ لوگ دیش کسی ایویڈ میں بنائیں کسی اکیزن میں بنائیں یا پھر گھر میں ویسے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی ڈیش ہے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی گی بچوں بچوں زیادہ چوکلیٹ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ڈیش بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو آپ لوگ میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح سے اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں اور اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں تو جو بھی ویڈیو میں ڈالوں گی اپنے چینل پر آپ لوگوں کو بہت حافظ